کو آپ ڈسکرس کریں گی اور ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان بھی بیٹھیں رزوان بھئی آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیونکہ جو آپ کی سٹڈی ہے جو آپ کا کیریئر ہے وہ تو کسی اور سم جاتا ہے اور میڈیا کسی اور سم تو آپ نے کیسے حادثاتی طور پر آ گئے ہیں آپ نہیں حادثاتی طور پر تو نہیں آیا لیکن آپ کا جیسے کہنا ہے کہ میرا فیلڈ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے لیکچررشپ ہے میں صحافت کے اندر کافی عرصے سے جو ہے وہ آنا چاہ رہا تھا اور اپنا ایک رائے کی حیثیت سے بھی اپنے تمام کولیگز کے اندر اپنے تمام دوستوں کے اندر بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا تھا تو میں اس چیز کو جو ہے وہ میڈیا پر آ کر شیئر کرنا چاہتا تھا تو جو مجھے یہ پلیٹ فارم تہلکہ نیوز نے دیا میں اس کے لئے بھی ان کا شکر گزار ہوں اور آج کی اس لانچنگ تقریب کے اندر میں تہلکہ ٹیم کو اور اصر خرل صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں ایک انفرادیت جو تہلکہ نیوز کی ہے تہلکہ ٹی وی کی ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اصر خرل صاحب کا ایک خواب تھا ایک دیجیٹل نیٹ ورک کا ایک سینٹر آف انویسٹیگیشن جنرلیزم کا اسی طرح یہاں پر آنے والا ہر ایک شخص جو اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو جوائن کرتا ہے وہ بھی اپنا خواب جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے اور جو وہ اپنے خواب کو اپنی تکمیل چاہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسا چینل موجود ہے کہ جو ایک فریش سٹڈنٹ کو اس کے خواب کی تکمیل تک بہت آسانی سے ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکتا ہے تو وہ میری نظر میں تہلکہ ٹی وی ہے جی بلکل رضوان خواب دیکھنے چاہیے خواب اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ خواب جو دن کو آپ کو کہہ کہتے ہیں رات کو دیکھیں نہیں بلکہ دن کو دیکھیں اور اس کی تعبیر کے لیے پھر جدوجود کریں کیا آپ نوجوانوں کو آج کیا کہیں گے اور اس کے ساتھ ہی شامل کریں آپ اپنے پروگرام کے بارے میں وہ تھیم کیا ہے آپ کے پروگرام کا جی بلکل جیسا آپ نے پہلے کہا کہ نوجوانوں کو کیا کہوں گا نوجوانوں کو سب سے پہلے میں یہی بات کہوں گا کہ وہ اپنی ڈریکشن کو سیٹ کریں اپنے گرد و نواغ کو دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈریکشن نہ بنائیں بلکہ اپنی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اپنے کیریئر کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک ڈریکشن سیٹ کریں اور اس سے ڈریکشن کی اوپر چاہے سپیڈ بریکر جتنے مرضی آئیں وہ یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے پہنچنا ہے تو پھر پہنچنا ہے اپنی ڈریکشن سیٹ کریں